چلاتی رہی میں مجبور تھی میں چل بھی نہیں سکتی زمینے کپڑے اتار کے دور پھینک دی اس نے میں اپنے ہم کو نہیں بچا سکے جانوروں کے تیرا نوشتہ رہا مجھے میری پینا کپڑے کی اس نے ویڈیو بنائی تصویریں بنائی کمرے میں رسیوں سے باندھ کر بیبس لاچار خاتون کو اپنی حوث کا نشانہ بنا کر فرار ہو گیا بیبس مازور خاتون کی کہانی نے سب کو رولا دیا پہلا شہر جو شادی کے بعد بھیگ مگواتا رہا بھیگ مانگنے سے انکار کرتی تھی تو تشددکار نشانہ بناتا رہا بیٹا پیدا ہوا تو اس بیٹے کو بھی ماں کی جھولی میں بٹھا کر چھوڑاتا رہا بھیگ مانگنے کے لیے مگر آخر ایک عورت کتنا ظلم برداشت کرتی بھائیوں کو بتا کر جب طلاق لی تو زندگی مزید سخت ہو گئی اپنے ہی رشتہ دار نے شادی کی خواہش کا اظہار کیا اس امید سے کہ آپ کو عزت دوں گا مگر وہ شخص بھی کسی درندے سے کم نہ تھا گھر رشتہ لینے آنے کے بہانے معذور خاتون کے گھر والوں کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کمرے میں رسیوں سے بھاندھ کر بیبست لاچار خاتون کو اپنی حوض کا نشانہ بنا کر فرار ہو گیا اللہ ہی حافظ ہے ہمارے قانون کے رکھوالے جو اب تک اس ملزم کو گرفتار نہ کر سکے ایک بیٹا بھی ہے باپ کا چار سال کا شادی کو کس طرح سال ہو گیا میرے ہی کہ ہو گئے ساڑھے چار سال شادی کو ہوں ہے تو تین سال ساڑھے تین سال شادی رہی ہے میری جیسے میں نے تین ساڑھے تین سال گزارے ہیں جیسے میں نے مر مر کے گزارے ہیں بہت ظلم کرتا رہا میرے پہ وہ یہاں تک مجھے مار پیٹ کے لچاتا رہا مانگ کے لاؤ جان سے مرضی وہ بہت نشا کرتا تھا مجھے دو تین دفعہ داتا صاحب بھی چھوڑ کے آیا وہاں پہ میں رونے لگی مجھ سے بھیک نہیں مانگی جائے گی میں نے کبھی ایسا نہیں کیا گھر لانکہ مجھے بہت اس نے مارا بہت جانوروں کی طرح سلوک کیا مجھ پہ کیا بھیگ مگواتا تھا آپ سے کہ سڑکوں پہ جا گے بھیگ مانگو نہیں مانگتی تو کیا کہ تو شدود کرتا تھا تب بھی نہیں مانگتی تو گھر آکے مجھے بہت مارتا تھا جب لے کے جاتا تھا تب سیڑ پی ہو جاتا تھا میرا اور میرا بیٹا میں اور میری بیٹا تو یہاں پہ چیر پہ بٹھا دیتا تھا کہہ رہا تم مانگ کے لاؤ جب مانگ جاؤ گی شام ہو جائے گی تمہیں میں گھر لے جاؤ گا گھر جا کے جب میں پیسے میرے پاس نہیں ہوتے تھے نہیں مانگتی تھی مجھے مارتا تھا بہت زیادہ مارتا تھا جب میری ظلم کی انتہا پار ہو گئی ایک دن میرا بھائی آیا میں نے بھائی کو گلے لگ کے رو رو کے سب کچھ بتایا میرا بھائی بولا میں نے تمہیں ماں نہیں رہنے دینا وہ بھی رونے لگیا میری امی ابو کی دیت ہو چکی تھی میری ماں نہیں تھی جس کو میں سب دکھ بتاتی میرا بھائی نے بولا میں تمہیں نہیں رہنے دوں گا صبح لینے ہوں گا تم اپنی پیکنگ کر لینا میں لے جاؤ گا جیسے وہ دریندہ انسان گھر آیا مجھے پھر مارنے لگیا تم نے اپنے بھائی کو کیوں بتایا آج پھر تم نے بھی ایک مانگنے جانا تھا میں نے بولا میں نہیں جاؤ گی مجھے مار دو میرے صحیح نہیں ہوتا میرا بھائی آ کے مجھے لے گیا بہت جانوروں کی طرح مجھ سے سلوک کروا تھا وہ انسان کس طرح زندگی میں آیا یہ کون تھا یہ ہمارے جاننے والے نہیں تھے دور سے رشتے دار تھے بھائی کو کال کی بھائی کے ساتھ جان پیچان کی بڑوں کا تعرف کروایا بھائی نے بولا ٹھیک ہے بڑے ہمارے جانتے ہوں گے ہم نہیں جانتے تو اس نے بولا میں ٹھیک ہے آپ کی بہن سے شادی کروں گا اگر یقین نہیں آتا میں اپنی فیملی والوں سے بات کروا تو میرے بھائی نے ان کی ماں سے اس کے باب سے بات کی انہوں نے بولا میری بہن مذہور ہے بہت ہی پریشان ہے پہلے ہی اس کے مہین اس کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کیا ہم نہیں چاہتے پھر ایک دفعہ وہ دلدل کی زندگی گزارے اس کا ایک بیٹا انہوں نے بولا نہیں ہم اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے اس کا علاج کروائیں گے اور شادی کریں گے اپنی گھر کی بیٹی اور بہو بنا کے رکھیں گے گھر کیسے آیا آپ کے اگدم آ کر کیا جانسہ دیا اس نے آپ کو رہتا رہیم یار خانی رہتا تھا یا اس سے کہیں اب بتا رہی تھی شاید کہ دوبئی میں بھی رہتا تھا دوبئی سے رابطہ ہوا تھا دوبئی میں رہتا تھا دوبئی سے رابطہ ہوا تھا جہاں سے یہی دیا تھا دوبئی سے آ کے میں اور میری فیملی آ رہے ہیں ان کے ساتھ نکاح کرنا اور اپنے ساتھ لے کے جانا ہے بھائی نے بولا آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہے کہہ رہا ہے میں بھی آ رہا ہوں میری فیملی بھی آ رہی ہے تو بھائی نے بولا ٹھیک ہے آج ہو کل پر سو ہم نکاح کر لیں گے انہوں نے بولا ٹھیک ہے جیسے وہ گھر پہنچا بھائی نے پوچھا آپ کی فیملی کدھر ہے انہوں نے بولا وہ گاڑی پہ بیٹھی ہیں وہ بھی آ جائے گے شام تک پہنچ جائیں گے بھائی نے بولا میں اپنے رشتے دار بہن بھائی کٹھے کر لیتا ہوں تو پھر نکاح کرنا انہوں نے بولا میری فیملی آ جائے پھر آپ سب کو بلا لینا تو جیسے شام گزری میں گھر اکیلی تھی میرے بھائی نے بولا چلو ہم مجلس پہ چلتے ہیں بہن میری اکیلی ہے وہ سو جائے گی انہوں نے بولا ٹھیک ہے وہ عمران نام کا درندہ شخص ہے جو اس کو ساتھ لے کے وہ مجلس سننے چلا گیا ویسے جیسے بھائی کو بولا مجھے واش روم آیا میں نے گھر جانا ہے بھائی نے بولا ٹھیک ہے آپ جلدی آ جانا جیسے وہ گھر آیا میں سو رہی تھی میرے کمرے میں آیا زور سے کنڈی لگائی میری آنکھ کھل گی میں نے بولا مجھے خوف آ رہا تھا میرے موں پہ زور سے تھپڑ مار کے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے میرا بیٹا میرے ساتھ سو رہا تھا جیسے وہ رویا چلایا دو تین تھپڑے اس کے موں پہ بھی مار دی میرا بیٹا سہم گیا ڈر گیا میں اپنے بیٹوں کو بھی بچا نہ سکی اس وقت گھر میں کوئی بھی نظر چھڑانے والا کو چھڑا دیتا کوئی نہیں تھا گھر میں چھلاتی رہی میں مجبور تھی میں چل بھی نہیں سکتی میرے کپڑے اتار کے دور پھینک دی اس نے میں اپنے موں کو نہیں بچا سکے جانوروں کے تیرا نوشتہ رہا مجھے میری بیٹا کپڑے کیسے ویڈیو بنائیں تصویریں بنائیں اس کے بعد آپ جو اس کے ساتھ ایک لڑکا آیا تھا کیا کدھر گیا دونوں واپس بھاگ گئے تھے فورا نہیں بھاگ گئے تھے وہ میرے موں پہ کپڑے پھینک کریں میں کسی کو بتاؤ گی تمہاری ویڈیو وارل کر دوں گا تمہیں مار ڈالوں گا وہ بھاگ گئے میری کسی نے نہ سنی آپی اس وقت ملزم گرفتار ہوا تھا گرفتار ہوا تھا چھ ماں بعد گرفتار ہوا تھا میڈم روبین چارش تھی میری کیس کی اقبال ٹون وہ رشوت لے کے بھگ گئی میری عزت اس نے بیچ دی میں کچھ نہ کر سکی میرے ساتھ بہت غلط ہوا مجھے انصاف نہیں ملا میڈم روبی نے بولا تم اس کو چھڑوا لو تم سے شادی کرے گا کیس آگے بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں اگر تم کوئی کاروئی کرو گی میں تمہیں ابھی اندر کروں گی میں نے بولا میرا قصور کیا میں اپنی عزت کا حق مانگ رہی ہوں میری عزت اس نے غراب کی میں سزا دلوانا چاہتی ہوں دوبارہ کسی کے ساتھ ایسا نہ کر سکے وہ شخص اس میں شاید انسانیت ذرا بھی نہیں تھی کیونکہ یہ تو خود پیسے ہی مزور نہ ٹانگوں سے چل پھر نہیں سکتی اور گھر آ کر گھر والوں کو یہی کہہ کر کے میرے فلانے آ رہے ہیں رشتہ دار آ رہے ہیں بیٹھ کے بڑے بات کریں گے تو گھر والوں کی غیر موجودگی میں گھر آ کر کس طرح تشدد کا نشانہ بنایا اور ویڈیوز بھی بنا کر چلا گیا لیکن مجال ہے کہ پولیس اس کو گرفتار کر سکے اگر گرفتار ہوئی تو پچیس سے تیسے زیادہ رشوت دے کہ بقول ان کے کہ وہ اس وقت فرار ہو چکا ہے رحمی یار خان سے اس کا تعلق ہے تو گزارش ہے پولیس افسران سے کہ ان کی آہ سے بچیں کیونکہ یہ اسی چل نہیں سکتی لیکن آج اگر آپ ان کو انصاف نہ دے سکے تو اللہ کے ہاں ضرور وہ آپ کا گھرے بان پکڑیں گی اور انصاف مانگیں گے اگر آپ نہ دے سکے تو اللہ کے ہاں ضروری آپ سے انصاف مانگیں گی اور وہ انصاف آپ سے نہیں بھکتا جائے گا نہیں برداش ہوگا کیونکہ اللہ کے عذاب سے ڈریں اس عذاب کیا کہ کوئی چیز نہیں ہے اپنے محضبان کو جزت دیجئے اللہ حافظ